میرے بھائیوں دوستوں بہنوں بیٹیوں بزرگوں السلام علیکم جیے بھٹو جیے بھٹو الحمدللہ الحمدللہ آپ کی آپ کا جوش اور یہ ولولہ دیکھ کے اور جس راستے سے میں آیا ہوں ہر جگہ لوگ نکلے ہوئے تھے اور جیے بھٹو کے نعرے لگ رہے تھے تو میرا دل خوش ہو گیا واقعی پیپلز پارٹی جو ہے وہ یہاں بستی ہے ہمیشہ مجھے میرین بیٹی میری کہتی تھی کہ آس صاحب آپ آکے تو دیکھو ہمارے ہاں پیپلز پارٹی ہے اور کہیں ہو یا نہ ہو ہمارے ہاں پیپلز پارٹی ہے تو حلمدللہ آپ کی میں یہاں حاضری دیکھ کے اور سمجھتے ہوئے کہ کتنا کتنی تھنڈ ہے کتنا رستہ خراب ہے کہ سب چیزیں دیکھتے ہوئے پہلا اعلان تو میں یہ کرتا ہوں کہ یہ رستہ بناوں گا اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے آنے جانے میں اور آپ کو گیس ملنے میں یہ نہیں ہے کہ صرف آپ کی تکلیفوں کا مجھے حساس ہے مجھے جنگلوں کا احساس بھی ہے ان پہاڑوں کا احساس بھی ہے جو گنجے ہو رہے ہیں اور جن کی لکڑی کاٹی جا رہی ہے نہیں نہیں وہ گنجے نہیں یہ پہاڑی بھی تو گرتی ہوئی دیواروں کو گرتی ہوئی دیواروں کو درتی کہہ گا داروں کو تو یہ لقصان آنے والی نسلوں کا جو ہے آپ کو گیس نہیں ملتی تو آنے والی نسلوں کا نقصان جو ہے وہ ان جہاں پہاڑوں کے گنجے ہونے کا ہے تو اللہ رحم کرے گا انشاءاللہ اللہ میں طاقت دے گا کہ ہم کو آپ کو گیس دیں گے اور ہر سہولت جو آپ یونیورسٹی کی بات کر رہے ہیں میں میڈیکل کالیج اور یونیورسٹی کی بات کر رہا اس لیے کہ مجھے پتہ ہے کہ یہاں ان پہاڑوں میں اس بلندی پہ لوگوں کو دل کا دورہ زیادہ پڑتا ہے تو پہلے اس کا علاج کرنا ہے ہم نے اور ہسپٹل بنے گی تو اور علاج گو اس پہ ہوتے رہیں گے یہ بھی میں آپ کو آج وائدہ کر کے جا رہا ہوں کہ انشاءاللہ یہاں ہسپٹل بنائیں گے انشاءاللہ اور دوستو ملک بڑے برے حالات میں تھا شاید ہوگا مگر ہم ملکوں کو اور اپنے ملک کو برے حالات سے نکالنا جانتے ہیں ہم نے پہلے بھی نکالا ہے اب بھی نکالیں گے انشاءاللہ اللہ نے ہمیں موقع دینا ہے اور آپ نے اپنے دعاوں میں ہمیں یاد رکھنا ہے آپ کی دعا سے ہم بلکل پاکستان کو فرد دوبارہ بنائیں گے دوبارہ اس کو بدلیں گے اور ہر چیز جو ہے وہ ہوگی جو عوام کی خواہش ہوگی جو آپ کی خواہش ہیں جو مجھے پتا ہے دوستوں کو پتا نہیں ہے اسلامباد کو تو خاص کچھ پتا ہی نہیں لگتا حالانکہ یہاں آتے ہیں گھومتے ہیں پھرتے ہیں مری رہتے ہیں ان کو اسلامباد کو یہ نہیں پتا کہ اٹھا کہاں ہے یہاں آنے کے لئے ان کو راستہ ڈونڈنا پڑے گا تو میں تو یہاں ہی کا باس ہوں بیٹا میں تو یہاں آتا رہتا رہا ہوں بچپن سے آج تک یہاں آپ کے پاس رہا ہوں اور اب بھی آپ کے پاس میں آتا جاتا رہا ہوں گا انشاءاللہ میری بہن کو آپ کامیاب کروگے انشاءاللہ میری بیٹوں کو آپ کامیاب کروگے اور تو انشاءاللہ آپ سے اسلامباد میں بھی ملاقات ہوگی اور راجہ صاحب کی درو کو ہم دعا کرتے ہیں کہ ان نے مجھے ماشاءاللہ ایسی بہن دی ہے جو ہمیشہ میرے ساتھ اچھے برے وقت پہ ساتھ رہتی ہے مولا ان کو خوش رکھے اللہ ان کے دعزات بلد کرے اور آپ دوستوں کو کی دعاوں میں مجھے بھی یاد رکھو ان کو بھی یاد رکھو اور بھوٹس آپ کے لئے بھی دعا کرو انشاءاللہ ساتھ رہیں گے آئیں گے دوبارہ ملیں گے اور آپ کو بھی بلائیں گے جی بھوٹو جو ہوا جو ہوا